بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ سہون شریف میں ہوا پچھلے پانچ دنوں کے اندر آٹھ اٹیکس ہونا چاروں صوبوں کو دہشتگردوں کی جانت سے کور کیا جانا انتہائی تشویشناک سیچویشن ہے انتہائی تشویشناک صورتحال اس سنس میں بھی ہے کہ جہاں ہم لوگوں نے آیادہ کیا تھا اہد کیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے دہشتگردی کو دوہزار سولہ تک ختم کریں گے وہ تو نہ اپائی لیکن دوہزار سترہ میں دہشتگردی کی ایک نئی لہر رونما ہوتے ہوئے نظر آئی عوام فلحال حالت جنگ میں ہیں کیا ہمارے حکمران بھی حالت جنگ میں ہیں یا وہ صرف اور صرف پانیما کے ہنگامہ میں گمے ہوئے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروں گے میرے ساتھ موجود ہیں خاور گومن صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سویل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سٹارٹ کریں گے اپنے شوکہ آغاز کریں گے سو سے زائد لوگوں کی جان جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ ایک ایسے دن پر ایک ایسے جگہ پر جو کہ مقدم ہے جو وہاں لوگ گئے ہوئے تھے وہ اللہ تعالی سے مانگنے گئے ہوئے تھے نظرانے دینے گئے ہوئے تھے لیکن وہ واپس نہ آپ آئے اپنی جانوں کے نظرانے دے کر واپس آئے اس حوالے سے ہی بات کریں گے ہمارے ساتھ فون لائن پر ڈاکٹر حسن اسکری صاحب بھی موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور ڈیفنس آنالیس بھی ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا ڈاکٹر صاحب افسوسناک واقعہ ایک دم سے ایک نئی لہر نظر آئی ہے لاہور کو دیکھ لیجئے کوئٹہ دیکھ لیجئے پشاور دیکھ لیجئے کراچی کے اندر کننگ اس کے بعد پھر سیون چریف یعنی چاروں صوبوں کو تہشتگردوں نے نشانے پر رکھا ہوا ہے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں دیکھئے ان کا پیغام تو بڑا بڑا واضح ہے ایک تو وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہم چیلنج کر سکتے ہیں ریاستی اداروں کو معاشرے کو کسی بھی حقام پر لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہ کچھ لوگ تو ضرب عز میں نورٹ وزیرستان میں ہلاک ہو گئے کچھ افغانستان چلے گئے کچھ پاکستان مین لینڈ آ گئے اب یہ لوگ ری گروپ کر کے اپنی پریزنس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ کاروائی جو ہے پچھلے پانچ دن سے ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو اسرٹ کر رہے ہیں اور ریاست کو اسی طرح کا چیلنج دے رہے ہیں جو کہ ضرب عز سے پہلے یہاں چیلنج موجود تھا چیک اسکری صاحب پوچھنا یہ ہے کہ جنرل راہیر شریف صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک کنسیڈرابل ایک سگنیفیکنٹ ڈیوالپ ایمپرویمنٹ ہوئی ملک کے اندر امن آیا اب کیا کوئی چینج آف جو کمانڈ ہوئی آرمی کے اندر اس کی وجہ سے کوئی ایشوز ہو رہے ہیں ملک کے اندر یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے وہ رول جو پلیک کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پا رہے ہیں ایک ہم نے ایک سیٹن لیول تک جنگ کو کامیابی تک ہم لے گئے لیکن پھر ایسے لگ لیا گیا ہمیں ریورس گیر میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے لیکن آپ نے درست فرمایا کہ دوہزار سولہ کے اندر پاکستان کام ہوا ہے اور واقعات کام ہوئے لیکن دو چیزیں جو ہے اس وقت ہمیں نظر آتی ہیں ایک تو وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ گروپ جو ہے ری گروپ کر کے اب اپنی کاروائی دکھا رہے ہیں دوسری بات وہ ہے جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں کیونکہ جب ضربہ عز گریباً مکمل ہو گیا تھا اس وقت جب سے آپ کا نیشنل ایکشن پلین آیا تھا یہ بات میڈیا میں بار بار کہی گئی کہ جو اربن ایریاز ہیں جو شہری علاقے ہیں جہاں کاروائی کا انداز ضربہ عز سے مختلف ہوگا وہاں آپ کو سیویلین جو ادارے ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کو شہروں میں ٹریک کریں ان کو دیکھیں یہ کہاں آکے چھپ رہے ہیں کیونکہ نیٹورک تو موجود ہیں لیکن اس طرف میرا خیال ہے ہماری حکومتوں نے اپنی سیاسی مسئلہتوں کی وجہ سے اتنی توجہ نہیں تھی اتنی توجہ کی ضرورت تھی اس کی وجہ سے یہ بڑی آسانی سے یا تو یہاں ری گروپ کر گئے یا افغانستان کے اندر سے بارڈر کروس کر کے پھر یہاں اپنے لوکل نیٹورک کو استعمال کر کے کیونکہ جو افغانستان سے لوگ آتے ہیں وہ کوئی پیراشوک سے تو نہیں آتے وہ تو چل کے پورا ایریا کور کر کے یہاں مقامات پہ پہنچتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس گیترنگ اور ان گروپ کی ٹریکنگ جو کہ بنیائی طور پر سیولین حکومتوں کی ذمہ داری تھی وہ مکمل طور پر پوری نہیں کی گئی اچھے ڈاکٹ صاحب یہاں انٹیلیجنس گیترنگ تو ہم لوگوں کو اکثر نظر آتا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے کہ جی ابھی خطرہ ہے ریڈ ایلرٹ ہے یا ٹیرررز جو ہے افغانستان سے پاکستان میں آ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کراچی ائرپورٹ کا سانہہا اس کے اندر بھی انٹیلیجنس تھی پھر یہ جو لاہور کے اندر ہوا اس میں بھی سیونتھ فیب کو ایک خط بھیج دیا گیا تھا انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے آگے کچھ ذمہ داری بھی تو بنتی ہے اس کے اوپر سیکیورٹی پروپر فول پروف بنانا یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ فول پروف سیکیورٹی جیسی کوئی چیز ہی نہیں دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ایک تو یہ ہے کہ جو مختلف سیکیورٹی کے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن کی ضرورت ہے اور کوارڈینیشن کے لیے جو ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس بننا تھا نیکٹا کے تحت وہاں غالباً ڈائریکٹر کی تو اپارمنٹ ہوئی ہے لیکن وہ ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ ایفیکٹیولی کام نہیں کرتا دوسرا اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس کی رپورٹس آپ پاس آن کرتے ہیں سوبوں کو وہ آم طور پر بڑے جرنلائز وے کے اندر ہوتی ہیں اور بہت سی چونکہ رپورٹیں صحیح ثابت نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کی وجہ سے بھی عدم توجہ ہے تیسرا یہ ہے کہ جو ہماری مقامی انتظامیہ ہوتی ہے اور صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ بھی اس طرف اتنی توجہ نہیں دیتی کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری صوبائی حکومتوں کی سیاسی مسئلہتیں ہیں چاہے وہ پنجاب ہیں چاہے وہ فند کی حکومتیں ہیں اس کی وجہ سے بہت سے اقدامات وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے ان کا سپورٹ بیس انڈرمائن ہو سکتا ہے نارس صاحب یہ بھی ہم جانا چاہیں گے کہ عراق اور شام کے اندر دائش کے خلاف بڑے موثر طریقے سے جب وہاں سے کاروائی ہوئی وہاں پر دائش کمزور ہو رہی ہے اسی وقت افغانستان سے ملے کا پاکستان کے بورڈر کے ایریا میں اور پاکستان کے اندر دائش کی سرگرمیاں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں مختلف حملوں کی حملوں کی ذمہ داری وہ قبول کرتے دکھائی دے رہے ہیں دائش کا جو فیکٹر ہے پاکستان کے اندر کس طریقے سے یہ پناپرا ہے تیزی کے ساتھ اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا پاکستان کو افغانستان اور بھارت کے ساتھ جو مختلف حملوں کی ان کے پر ذمہ داری آئیت کرتے ہیں صرف حملے کی ذمہ داری آئیت کر دینا یا ان سے کہنا کہ اپنے بارڈرز کو سیل کریں سیکیورٹی ٹائٹ کریں وہ کافی ہے یا کچھ اور اقدامات بھی کرنے ہوں گے اس فنومنے سے بچنے کے لیے دیکھیں جہاں تک دائش کا تعلق ہے اس میں بنیادی طور پر نوے فیصد سے زیادہ جو وہ گروپس ہیں جو پہلے سے پاکستان یا افغانستان میں موجود تھے کچھ نئے گروپس ان کو ملے ہیں اور اس لیبل کے تحت وہ اسی سسٹم کو ایمولیٹ یا نکل کر رہے ہیں جو ہمیں اراق کے اندر یا اس کے بعد سیریا میں کچھ دیر کے لیے نظر آیا ہے ابھی تک ہمارے پاس ایسا ایویڈنس نہیں آیا کہ عرب کی کمار جو ہے دائش کی وہ پاکستان آئی ہے البتہ یہ ہے کہ جو ہمارے مقامی گروپس ہیں ان کے روابط ضرور ان لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اس چیز اس سیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اس قسم کے گروپس کو ٹریک کریں اور اس کے بعد ان کو ٹریک کرنے کے بعد ان کو پری ایمٹ کریں یعنی کوئی حرکت ہونے سے پہلے گروپ کو پری ایمٹ کرنا ضروری ہے اور یہی ہمارا بسک فیلئر ہے کیونکہ یہ کہ آپ کہہ دیں کہ افغانستان سے آتے ہیں لیکن اسی طرح ہندوستان کی بات کر دیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر دوسرے ممالک کو مدد کرتے ہیں وہ انہی تنظیموں کی مدد کریں گے جو تنظیمیں پاکستان کے اندر موثر ہوں گی لہذا ہمارے لئے لازم ہے کہ چاہے دائش ہو چاہے طالبان کے کوئی فیکشنز ہو ان کو جب تک ہم بے مانے نہیں کریں گے پاکستان کے دومیسٹک کانٹیکس کے اندر اس وقت تک ان کی ویلیو انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ممالک کے لئے قائم رہے گی پھر یہ ہے کہ افغانستان میں کچھ بھی ہوتا ہو اس کے لئے آپ کو بورڈر منیجمنٹ آپ کی سٹینٹن کرنی پڑے گی اور پھر یہ ہے کہ گوڈ گورننس اور ان کی سرویلنس سے تو افغانستان آپ کو نہیں روک سکتا یہ آپ کے اندرونی معاملات ہیں ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا ہے زیادہ موثر رکھوالی کرنی ہے زیادہ افیکٹیو تریقہ کار کرنا ہے جو اداروں میں کوارڈینیشن کی کمی ہے اور جو نیچنل ایکشن پلین کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی سرویلیان گورنمنٹ پہ ہیں ان کو انپلیمنٹ کریں آپ نے بڑا اچھا ریفل کیا ہے اس کا ایک اہم نکتہ تھا یہ جو باہر سے پیسہ آتا ہے اس کو روکنا اس میں کیونکہ کام نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتی یا کچھ اور روامل آپ کو نظر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کیونکہ وہ میرے حال میں اس کے لیے کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں چاہیئے تھی کچھ لیجسلیشن آپ نے کرنی تھی کچھ نئے قانون لے کے آنے تھے لیکن گورنمنٹ نے اس پہ کچھ نہیں کیا پھر تو وہ تھوڑے بہت چھوڑے اندامات کیے ہیں لیکن صحیح محلوں میں جو فنڈنگ ہے کچھ پاک سے آتی ہے کچھ بڑھلے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریز ہوتی ہے ایک قبر میں یا دوسرے قبر میں اس کو ایفیکٹیولی آپ تو کٹیل نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تب تک آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہنڈر پرسل ڈرمینیڈیشن نہیں شوق کرے گی وہ بار بار ایشو کو ریز کر کے اپنے ستاف پر یہ کہیں گے کہ اس پر چلیں اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ایک بیان دے دے گی اور اس کے بعد وہ ان کے اپنے صدوق پر جاتی مسائل اور کاملات دیں گے وہ ہونی تک ہے بنیادی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو آپ کی مخالف جماعتیں ہیں اپنے خلاف محاذ قائم رکھنا زیادہ ضروری ہے یہ تنظیمیں توڑ پھوڑ کر کے اور ایررزم ضرور کر سکتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کو ڈسلوج نہیں کر سکتی اس کی وجہ سے اس طرف لا پروائی سے کام لیا جاتا ہے دار صاحب ایک کوئی کاف سے جواب حاصل کرنا چاہوں گا آرمی چیف نے دہشت گردوں سے فور انتقام لینے کا اعلان کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک نیا آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے اور کس قسم کا آپریشن یہ بھی شروع ہو سکتا ہے جو حالی ادہشت گردی کے لئے اب شروع ہوئی ہے دیکھیں شہری علاقوں میں آپ کو ڈفرنٹ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ سٹرونگ انٹیلیجنس سے جو آپ نیٹورک کو سپورٹ کر کے پھر سپیسیفک ایکشن لیتے ہیں اس لیے میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر سندھ کی حکومت اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ وہاں کے جو رینجز جو کراچی میں آپریشن کرتے ہیں وہ اسی قسم کا اٹانومس خود مختار آپریشن جو انٹیلیجنس میں کرے کیونکہ وہ سمجھتی ہے پیپل پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ اس کا ووٹنگ بیس ہے اور اگر یہ اٹانومس ایکشن لیں گے تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا یہی پرابلم ہمیں پنجاب میں نظر آتی ہے کیونکہ پنجاب کی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی آپریشن اٹانومس لی رینجز کرے ہاں جب وہ طلب کرے رینجز کو تو رینجز آ جائیں اور حکومت کی بارہ دستی جو ہے ان کو قائم رکھنے کے لیے پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اس کی وجہ سے یہاں پہ جو اس قسم کے ٹیرررس ایک سریمیس گروپس ہیں ان کو پنپنے کا بہوکا انٹیریر سندھ میں اور پنجاب کے اندر ملا ہے شاید ڈاکٹر حسن اسکری صاحب دفائی تجیہکار سینئر آنالیس بہت جھکری آپ نے ہمیں جوئنگ لیکن خابر صاحب اگر تو حکومت آپس میں اور جس طریقے سے پروینشل گورنمنٹ کو بلیم کیا جاتا ہے سوشل میڈیا میں اور پروینشل گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر الزام لگا دیتی ہے یہ الزام تراشیوں کا وقت ہے یا ایک بار پھر ملکے بیٹھ کے سردھننے کا وقت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں جب ہم ملکے بیٹھے تھے تو کچھ کاروائی ہم لوگوں کو نظر آئی تھی اس کے بعد پھر سوڈے سامن اٹھارویں ترمیم کے بعد جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پروپ کروائی تھی یہ جو لائن آرڈر کی ساری ذمہ داری پروینشل گورنمنٹ کی ہے تو سندھ کے اندر کوئی بھی اگر اس طرح کا لائن آرڈر کی سیچویشن ہوگی تو یقینا لوگ پوچھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بلاول بٹو زرداری صاحب سے آسف زرداری صاحب سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اب چونکہ بلاول بٹو ینگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر مختلف ایشیوز پر ہمیشہ ریاکٹ کرتے آ رہے ہیں تو کل جب یہ حادثہ ہوا ہے اور سیون شریف میں یہ پہلا حادثہ نہیں پہلے بھی اس سے پہلے بھی حادثہ ہوا ہے پر آپ کو پتا ہے کہ یہ سبائی سمبلی کی وہ کانسیچونسی ہے جہاں سے چیف منسٹر مرادری شاہ صاحب الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں تو سوشل میڈیا ایک ٹھیک ٹھاک ریاکشن آیا ہے اور بلاول بٹو زرداری صاحب کو لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ خدا کا حوف کریں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ ایک پہلا حادثہ ہوا ہے آپ کو سیکیورٹی میرز لے رہیں اور اس کے ساتھ دیکھیں جو قریب ترین وہاں پہ جو ہسپیٹل ہے وہ جام شورو ہے سیون شریف کے قریب اور وہ دو گنڈے کی ڈرائی پر ہے وہاں پہ جو کریٹیکل انجریز ہوئی ہیں وہ تو ہسپیٹل تک جانے تک تو وہ بھی لوگ دم توڑ کے ہوں گے کون ہے ذمہ داری ہے سو ستر جانے گئی ہیں اور ایک سو پچاس لوگ کریٹیکل زہمی ہوئے کسی نہ کسی کو ذمہ داری لینی ہوگی اور دوسری بات دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ دوہزار آٹھ سے آن ورڈ آئی ہے بہت زیادہ خاصے ہوئے ہیں لیکن کسی بھی موقع کے اوپر ہمارے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر میں یہ احلاقی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ ہاں یہ میں ذمہ داری قریب کر رہا یہ اپنی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں ہاں ہمارا یہ ہم کین ہوئے ہیں اور میں ریزائن کرتا ہوں کچھ نہیں کہیں گے اب یہ یہی ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر لوگ ان کو کرسائز کر رہے ہیں اب بلاول صاحب زمانداری ڈال رہے ہیں ساری کی ساری فیڈل گورنمنٹ کے اوپر اور ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ رینجرز نے بارہا آپ سے کہا کہ یہ جو لوگ ہم نے کراچی کے اندر آپریشن کیا یہاں سے لوگ سارے بار کے انٹریئر سند میں چلے گئے ہیں ہمیں وہاں پہ جانے ہیں لیکن وہاں پہ ہی جانے ہیں ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں ساؤتھ پنجاب میں بھی یہی حال ہے دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایسا ناسور ہے جو کہ بار بار پلٹ کر پاکستان میں آتا ہے اور پاکستانیوں کو ایک بار پھر ہلانے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف امریکہ بہادر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی ڈو مور اسلام آباد اور کچھ نہیں کر پا رہا ہے اسلام آباد ٹیررٹس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا ہم کارروائی نہ کر رہے ہوتے تو ہم لوگوں کو بیک لیش کیوں فیس کرنا پڑتا امریکہ کیوں اس طرح کی پالیسی ہمارے ساتھ اپنایا گی شکریہ نیکہ دیکھئے اس میں ہمیں چند چیزیں جس کو پاکستانیوں کو باہر رہنے والے اور پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو چیز اندر چیز اندر چیز اندر چیز اندر کہ ویسٹ اور بہت سارے کنٹریز کا ایجوینڈا ہے کہ ہمارے نماری ڈیوکلئر پال ہمڈے سام اور اس کے لئے آپ دو طریقے ہیں ایک ہے کہ ڈائریکٹر آپ کو فون کال کی جائے اور آپ کو کہا جائے کوئی ڈپے میں ڈالیں کنٹینر میں رکھیں اور ہم دے جائیں اب ایسا تو ہو سکتا اس کا ایک ہی طریقہ بچ جاتا ہے کہ آپ کو سلولی سلولی ڈیمج کیا جائے اور جب آپ آپ اتنے ڈیمج ہو جائیں کہ آپ اپنے پاہن پر کھڑے ہونے کے کابل نہ رہیں تو آپ خود ہی ہاتھ بان کے وہ پکڑا دیں اور آپ نیپال یا بھٹان بن جائیں اب میں یہاں بے بیٹھا ہوں اس کنٹری میں میرا انٹرست ہے آپ اگر کوئی بھی ایسا سوال کرتی ہیں جو کس کنٹری انٹرست کے خلاب ہے تو میں آپ کو جواب نہیں دیکھوا ہوں گا بلکے کیونکہ میں یہاں بے بیٹھا ہوں میرے میرے مفادات اس ملک کے ساتھ کیتا ہے سجامت تو آپ لوگ جب بوٹ ڈالتے ہیں اب یہ کیسے سوچتے ہیں کہ جن کا سارا پیسہ امریکہ میں یوکے میں دبائی میں پڑا ہوا ہے وہ لوگ آپ کے لئے صحیح فیصلہ کریں صحیح ان لوگوں کو ایک ایجنڈا دیا گیا ہے کہ دس سام کرنا ہے نیوکیر سے پاکستان کو اور وہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور وہ ہمیں دھر کے اندر تک کچھ کرنا پڑے گا ہم اپریشن نہیں کر رہے جہاں کرنا چاہیے ہم پروپر رولز اور ریگولیشن نہیں بنا رہے خسین حکامی ساتھ پچھلے چھ سال سے پاکستان کے خلاف یہاں سارا زہر اگلتے پچھلے سال ان کا پاسپورٹ پاسپورٹ ایشو ہوگا تو ہاتھ باندھ کے انہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا اب پچھلے ہفتے انہوں نے ہرچن انٹیٹیوٹ سے دوبارہ ایک اچھارہ ریپورٹ اچھا کرڑس کے ساتھ ملکے ڈاک ساب یہ جو باتیں ساری ٹھیک ہوگی یہ جو زمینی حقائق ہیں ہم بالکل چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ امریکہ میں بیٹھ کے آج بھی وال سٹیٹ جنرل کی ایک مین سٹوری ہے کہ جی امریکہ بہادر is running out of patience with پاکستان بتائیں پاکستان کیا کرے دو ہزار ایک سے آنورڈ ہم نے ستر اسی ہزار جانے زائع کی ایز ای فرنٹ لائن سٹیٹ ہم نے جنگ لڑی امریکہ بہادر کی ہماری ایکانومی تباہ ہوگی ہمارا سوچل فیبرک تباہ ہو گیا کل سیون شریف میں ہم نے ایک بار پھر ستر لاشیں اٹھائی ہیں یہ سارے کا سارے آفشورز تو وہیں ہیں تو امریکہ یا جو ہماری یہ فرنٹ پاورز پوری دنیا کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارا انٹرنیشنل ڈپلومیٹکلی تعلق ہیں وہ ہمیں دیکھتی کیسے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھیں وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں وہ ہم سے چاہ کیا رہی ہیں ہم کیا کریں کہ یہ سارے ان کو ان کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں گومن صاحب جیسے میں نے پہلے ارز ہی کہ ہم اچھے نہیں بن سکتے ہی یہ اس میں یہ نہ سوچیں کہ ہماری سفارسکاری بری ہے یہ نہ سوچیں کہ ہم کچھ اچھا نہیں کر رہے پینست ہزار کی قریب لوگ ہم مروا جکے ہیں یا شدید کر چکے ہیں لیکن ان کا نام نہیں لیا جاتا اور اسی میں نے آپ کو بڑی فجے شروع میں بتا جی کہ جو انٹرنیشنل اجنڈا ہے وہ پاکستان کے لیے دیفرنٹ ہے اور اس کو سیٹ کر دیا گیا ہے اور پاکستان کو دو مور اور برا کہا جاتا اور برا پروجیکٹ کیا جاتا ہے ہر گزر سے آج کا والسٹ کا پارٹیکل کہ لیں یا برانے کہ لیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے دو کام کرنا ہے ہمیں ان ہاؤس جنگی کرنی ہے ایک تو ہمیں جو کرنٹ پولیٹیکل ہمارے پاس جتنی بھی الیٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ کمپرومائز ہو چکے یا میں کسی کو غدار کا سیٹیفکیٹ نہیں دے رہا لیکن وہ کمپرومائز ہو چکے کیونکہ ان کے اکاؤنٹ ان کے انٹرس باہر ہیں وہ کھل کے بعد نہیں کر سکتے یا وہ کام نہیں کر سکتے ایک تو کوئی نیشنل گارنمنٹ لے کے آئے بہت ہی عدب کے ساتھ ججز کو ریمارکس دینے کی بجائے بہت ہی سپریم کورٹ کے عدب کے ساتھ انہیں سپیسلے کرنے چاہیے آپ کو ملٹری کورٹ واپس لانے چاہیے پھر دوبارہ ہاتھ باندھ کے بہت ہی عدب کے ساتھ جو ہمارے کرنٹ آرکس انہیں ذرا کندے کھول کے باڈی لینگویج گریسنس کر کے چیزوں کو انہیں ہیڈ آن لینا چاہیے وہ جو تمام ادارے وہ بیکٹ پٹ پہ ہیں ویٹرن بوچ کی در سب آپ سے ذرا میں یہ بھی جانا چاہوں گا رکھ سب کہ پاکستان نے اب تک جتنے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حملے ہوئے متدد مرتبہ پاکستان نے افغانستان کے اندر بیٹھے وہ وہ ایلیمنٹ جو پاکستان کو وانٹیڈ ہیں ٹی ٹی پی کی بات کریں وہاں امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے پاکستان نے وہاں پر جب ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ثبوت فراہم کرتا ہے لیکن امریکہ وہاں پر کاروائی نہیں کرتا بھارتی کردار جو کہ افغانستان کے ذریعے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو تباہ کرنے کے لیے ادا کیا جا رہا ہے اس کو پاکستان کوئیٹ آؤٹ کرتا ہے لیکن امریکہ وہاں پر اپنا کوئی رول ادا نہیں کرتا تو کس طریقے سے پاکستان سیول یا ملٹی کی سطح کے اوپر امریکہ کو یا عالمی دنیا کو باور کرا سکتا ہے کہ آپ پر یہ جو دورہ میار ہے افغانستان کے ذریعے آپ ہی ہمیں ہمیں مشکل صورتحال سے دو چار کریں وہاں پر جو پاکستان مخالف اناصر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سر وہ کیوں نہیں کچھ چلتے پاکستان یہ بہت امپورٹن پویسٹن ہے اگر آپ افغانستان میں دیکھیں تو وہاں فراہ میں ننگرہار میں پرکٹیکہ میں آئیسس کی سینکشریز ہیں جنہیں انڈیا سپورٹ کر رہا ہے سکرین کر رہا ہے اور انہیں دیجھتا ہے ہم اپنا رول بہتر تب ہی کر سکتے ہیں اگر جو امریکہ پاکستان سے چاہتا ہے وہ امریکہ کو نہ ملے اور وہاں بھی کوئی بندہ merit-oriented بیٹھا ہو جو پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھیں اب امریکہ کو پاکستان سے جو بھی چاہیے وہ ایک phone call پر مل جاتا ہے تو جب آپ ان کا سارا انٹرسٹ بہترہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کی عزت یا آپ کے مفاد کی بات کوئی کیوں کریں گی اگر آپ اس سے برابری کی سطح پہ انگیج نہیں کریں گے آپ کی honest leadership نہیں بیٹھتی ہوگی وہ پاکستان کے مفاد کو پہلے دیکھ کے بات کیسے کریں گی تو کسی صورت بھی امریکہ آپ کے مفاد کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا بندے مرنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ پلسٹائن میں کسی لوگ مر گئے کیا ہوں گی کوئی بات کھنٹا ہے اسرائیز کو کوئی روکتا ہے خدا ماف کرے اگر یہ 65,000 پر جائے یقین کی خدا ماف کرے خدا ماف کرے یہ 65,000,000 لوگ بھی مر جائیں گے تو کوئی آپ کی بات آخر یہ سنے گا جب تک کہ آپ اپنا in-house چیز نہیں کریں کمپروائز لوگوں کو ان کی جگہوں سے ہٹائیں ایک نیشنل گورنمنٹ لے کیا ہے جو آپ کی کانسی کے انٹرسٹ میں بات کریں اور افغانستان سے بھی ڈیز کریں اسی طرح ٹھیک ہے ڈاکٹر شہباز گل صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا سوہل صاحب مطلب یہ ہوا کہ انٹرنیشنل ایجنڈا سیٹ ہے پاکستان سے جو ڈیمانڈ ہیں وہ ہمارے نیوکلئر ایسٹس کے حوالے سے ہے اس میں مہرا ہے انڈیا مہرا ہے افغانستان وہ کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن تیڑا امریکہ سے خود تو کام ہوا نہیں پاکستان کے اوپر سارے کا سارا ملبا ڈالنے کی کوشش ہو رہی یا عالمی برادری بیٹھی تماشائی بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو ہم جو بھی کر لیں ہماری بات نہیں سنی جائے ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ سے مطلب رکھنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا دیکھئے دنیا کا ہی ڈیمانز ڈوم اور ڈوم اور کے مطالبت اپنی جگہ موجود ہیں لیکن پاکستان کی سیور اور ملٹی قیادت کو بہمی طور پر ایک پرعظم طریقے کے ساتھ اپنے ایک روڈ میپ تیگ کرتے ہوئے اب سفارتکاری کے ذریعے اپنے عالمی دوستوں اسکری کاروائیں ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پر اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے بھی جس عظم کی ضرورت ہے ان گروپ اس کو میں ایک اگزیمپل دینا چاہوں گلبدین حکمت یار اقوام مطیدہ نے اس لسٹ جن کا نام نکال دیا ہے ان کے ساتھ ان کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا ایک طرف اگر آپ نے کاروائی کرنی ہے کاروائی کیجئے لیکن دوسری طرف وہ انا سے جو سوچ کو پنپنے میں معاوین ثابت ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کا خاتم ہونا چاہیے تاکہ اندرونے ملک یہ سائیکلواجکل وار بھی اور جب تک سائیکلواجکل وار نہیں جیتی جائے گی تب تک سہون شریف رحمان بابا داتا دروار عبداللہ شاہ غازی کا مزار بری امام جیسے واقعات ہوتے رہیں گے یہ سوفٹ ٹارگٹس ہوں گے لیکن یہاں جانے اتنی ہی جاتی ہیں جتنی کسی ہارڈ ٹارگٹ کے اندر یا شاید اس سے زیادہ جاتی ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نیشنل ایکشن پلان کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈال سکتے یا پھر صرف اور صرف سجا کے نہیں رکھ سکتے اس پہ عمل کرنا ہوگا بری ایک ناظرین اس دہشتگردی کے واقعے نے پورے ملک کو جہاں ہلا کر رکھ دیا ہے وہاں دیفنیٹلی صدیباب کرنا ہوگا اس تیز کا سلوشن نکالنا ہوگا خوابہ صاحب ایک کوئک پوائنٹ آپ بتانا چاہ رہے انیکہ نیب دسمبر دوہزار چودان سے جب سے عمل ہو رہا ہے اس وقت سے اڑائی ہزارے قریب جو ٹیررس کو مارا جا چکا ہے تیرہ ہزار ٹیررس کو ارسٹ کیا گیا ہے اور اس میں جو کنوکشن ریٹ ہے بکاز آپ کمزور استغاثہ پراسیکوشن نہیں پراپر ہو سکی وہ صرف تین فیصد ہے تیرہ ہزار جو آپ کے ارسٹ ہو ہیں ٹیررس اس میں صرف تین فیصد کو کنوک کیا گیا ہے یہ آپ کی شو کرتی ہے گورنمنٹ کی کمزوری جہاں پہ بات ہم کر رہے تھے اور ایک اور بات فاٹا ریفارم جو ساری کی ساری پرابلم آ رہی ہے فاٹا سے فاٹا میں جنگ لڑی گئی ساری حکومتی پارٹی ایک پیج پہ ہیں کہ وہاں پہ ریفارمز ہونی چاہیے صرف صرف سیاسی مسئلہ جو ڈاکٹر گل سا بات کر رہے تھے کسی وجہ سے آپ کو اچھیکزئی صاحب آپ کو ساتھ رکھنا ہے عمران ہاں کے مولانا فضل رہے مولانا فضل رہے ہیں صاحب کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے تو آپ نے وہ سارے کا سارا جو فاٹا ریفارمز کا پروسسس تھا وہ آپ نے ریورس کر دیا یہی وہ سارے یہی وہ سارے ایشیوز ہیں جس کے وجہ سے آپ کے ملک کے اندر جو ایک سسٹینبل لیول پر جو فائٹ چاہیے آئیسولیشن میں آپ دہشت گردی کے جنگ نہیں لڑ سکتے حولیسٹک اپروچ آپ جن لوگوں نے قربانییں دیں گے ان کو بھی آپ نے ساتھ رکھنا ہے باقی ملک کے اندر بھی آپ نے سارے اپریشن لے کے جانے ہیں میرے حال میں اب وقت آگیا ہے ہمیں انٹینر سندھ بھی جانا ہے آپ صدران پنجاب بھی جانا ہے ہم نے ملک کا کوئی بھی خودرہ کوئی اٹھا باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ فلانی یہ کوئی ہولی کوز میرے حال میں حکومت کو ہولی کاوز کا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے خواب صاحب آپ ایک ایکشن لے ہی لینا چاہیے ہولی کاوز کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ جس طرح سے ٹیررسٹ نے کوئی علاقہ نہیں چھوڑا کر ہچی میں میڈیا کے اوپر اٹیک ہوا کوئٹا میں لویز کے اوپر اٹیک ہوا اس کے بعد پشاور میں ججز پر اٹیک ہو گیا ایک چرائن میں گئے ہوئے ہیں اس پر ہو جاتا ہے آج بھی رانس لالہ نہ کہا ہے کہ ہمیں پنجاب کے اندر رینجرز کی ضرورت نہیں خبر چپی ہوئی ہے چلی لیکن رینجرز نے سترہ ٹیررسٹ جو ہے ان کے ان کو بارگرہا ہے کراچی کے اندر اس تہون شریف کے اٹیک کے بعد تو ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ملٹری کوٹس بھی واپس آئیں تاکہ فوری طور پر انصاف ملے اور جس طریقے سے تیزی سے کام ہو رہا تھا اس طریقے سے کام ہونا سٹارٹ ہو لیکن تیزی سے کام ہونا تھا ایک پروجیکٹ جس کے بارے میں ہم بارہا بات کرتے ہیں لیکن تیزی سے کام ہونے کی بات کی بجائے تیزی سے کاسٹ بڑھتی ہوئی ضرور نظر آتی ہے ہم بات کر رہے ہیں نمدی پور پاور پروجیکٹ کے بارے میں سوہیل صاحب ایک خط کہیں آیا کچھ تفتیش کی بات چل رہی تھی کیا کدھر سے خط آیا کیوں آیا کیا کہا خط خطوں کے سیزن کے دوران خاج عاصف صاحب نے بھی ایک خط لکھا ہے چیرمن نیب کو بڑا امپورٹنٹ ہے تین روز قبل ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ نمدی پور پاور منصوبے کے اندر جو ایک سو چودہ ارپے کی پاکستان پیپس پارٹی دور کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچا وہ نیب اپنی انکواری مکمل نہیں کر پارار چونکہ وزارت پانی و بجلی اور وزارت خزانہ نے معذوری کا اظہار کر دیا تھا کہ ہم اس نقصان کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے نیب سے ہم تعاون نہیں کر سکتے جس کے پر گھمن صاحب نے بھی کافی بھرپور طریقے کے ساتھ سیالکورٹ سے خاج عاصف صاحب کے احساسات کو جگانے کی کوشش کی تھی اور مجھے اب لگتا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے وہ ہم ہر روز کرتے ہیں اور مجھے شاید یہی لگتا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے بعد خاج عاصف صاحب کو شاید احساس ہوا ہے وزارت پانی و بجلی کو احساس ہوا ہے اور انہوں نے اب چیر میں نیب کو خط لکھا ہے وزارت پانی و بجلی نے اس بات کی تصدیق کی ہے جس میں چیر میں نیب سے یہ ریکویسٹ کی کہی ہے کہ نندی پور پاور پلانٹ کی جو انکواری ہے جو کہ ایک سال سے تاخیر کا شکار ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی وزارت پانی و بجلی اب ان سے کاؤپریٹ کرنے کو تیار ہے نیب جلد جلد اس انکواری کو مکمل کرے جس کے بعد ڈیپٹیچئر میں نیب نے گزشتہ روز ایک میٹنگ کال کی بہت امپورٹنگ میٹنگ تھی انہوں نے اس پورے منصوبے کی جوب تک نیب راول پنڈے نے انکواری کی تھی اس کا جائزہ لیا ہے تحقیقاتی افسر کو دوبارہ ڈیریکشن دی گئے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں وزارت پانی و بجلی سے جو آپ کو معاونت چاہیے اب وہ معاونت فراہم کرنے کو تیار ہیں سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس ایشو کو اٹھایا اس ایشو کی اہمیت کو ریلائز کروایا اور بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں جو کمیشن بناتا وہ اسٹیبلش کر چکا ہے کہ ایک سو چودہ اربع ارپیکہ نقصان ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اور مسلم لیگ نون کے دور میں بھی اربع ارپیکہ نقصان ہوا ہے دونوں نقصانات کو نقصانات کو تیین کر کے ذمہ داروں خلاف کاروائی ہونی چاہیے اب خاج آسیف صاحب نے جو ٹیک اپ کیا ہے شاید ہمارے اس کوئیسن ریز ہونے کے بعد وہ چاہتے کیوں کا بسکین کاری جلد مکمل ہو چونکہ خاج آسیف صاحبی نندی پور پاور پلانٹ کے اندر کرپشن سے متعلق انہوں نے وہ پیٹیشنر تھے سپریم کورٹ میں پیٹیشن لے کے گئے تھے جس کے بعد کمیشن بنا تھا اور پیپلز پارٹی کے پر نون لگ نے ہمیشہ فکس کیا اب مسئلہ یہ ہے جو اندرونی ذرائط سے ہمیں کچھ وزارت پانی بجلیگ سے یہ کچھ ملی ہے کہ خبر دیر سال سے نندی پور پاور پلانٹ اس طریقے سے پرفارم نہیں کرپا رہا آئندہ الیکشن کے اوپر آنے کے دن قریب ہیں اور مسلمی گنون کے اوپر نندی پور کے حوالے سے تنقید بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اس کی لاغت بڑھ رہی ہے اس کا آپریشن اینڈ مینٹیننس ٹینی کمپنی کو دینے جا رہے ہیں اس موقع کے اوپر اب خاج آسیف صاحب نے یہ سوچا ہے کہ اس سے پہلے کہ اب ہمارے اوپر مرس لنگی کو ہمارے اوپر کوسٹن ریز ہوں نیب سے انکواری مکمل کروا کر جو اس کی فائنڈنگ سامنے آ جائیں تو توپوں کو رخ جو وزارت پانی و بجلی یا مسلمی گنون کی طرف ہو رہا ہے وہ پیپس پارٹی کی طرف چلے جائے لیکن ہم خاج آسیف صاحب کو بتانا چاہیں گے جو انکواری ریپورٹ ہم نے اپنے سوستی سے حاصل کی جو ہمارے پاس موجود ہے پیپس پارٹی دور کے اندر کرپشن کا معاملہ اپنی طرف نیب راوالپنڈی مسلم لنگ نون کے دور کے اندر نندی پور پاور پلانٹ کے منصوبے کے اندر چودہ ارب روپے کے نقصان کے معاملے کو بھی ڈیٹرمن کر چکا ہے اپنے انکواری ریپورٹ کا حصہ بنا چکا ہے تو خاج آسیف صاحب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پیپس پارٹی دور کے اندر جو ہونے والے کرپشن کے معاملے کی قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کے معاملے کی انکواری اگر مکمل ہونے جا رہی ہے تو مسلم لنگ نون کے دور کے اندر بھی نندی پور پاور پلانٹ کی وجہ سے قومی خزانے جو نقصان پہنچا ہے اس کی بھی انکواری اب مکمل ہونے جا رہی ہے انہیں اس کے اوپر بھی تعاون کرنا ہوگا نیب سے سحیل اب جو نیب سے کچھ میرے حال میں کام کی امیل کی جا سکتی ہے نیب چیئرمین کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل پاناما کیس میں اب نیب چیئرمین کو منگل کو بلا لیا گیا اور جج ساحب بار نے کہا ہے کہ انہوں نے کہیں پوری تیاری کر کے آئیں جو بھی نیب نے پاناما کے ایشو کے اوپر آپ کو پتا ہے ڈارٹ صاحب کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ اور اس کے سارے ایشوز وہ ڈسکس کریں گے اب چونکہ جس طرح اپنی بار گین کا ایشو آپ نے پچھلے دنوں ڈسکس کیا وہ ختم ہو گیا تو نیب چیئرمین کا حسوساً رول بڑا اندر سکوٹنی ہے تو لہٰذا اب یہ سارے ایشوز پر نیب چیئرمین کو کام کرنا پڑے گا اور نیب کو بھی کام کرنا پڑے گا نیب چیئرمین کو تو آخری سال ہے لیکن اگر نیشنل کانٹیبیلیٹی بیورو ایز ان انسٹیٹیشن کو اپنی اٹانومی تو لیکن کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر جہاں پہ جو آپریشنل فولی جہاں پہ جمہوریت ٹھیک طریقے سے چل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنلی کام کرتے ہیں اور حکومت وقت کی اگر جب کیس بنتا ہے تو پھر ہی نظر آتا ہے کہ وہ یہ ادارے اٹانومی انڈیپینڈنلی کام کرتے ہیں چیئرمین نیب نے جب گھومت صاحب ان سے اور حمان صاحب کو گریڈ اکیس کے اندر تاحکم سانی ڈی جی ڈی جی نیب راولپنڈی اپوائنٹ کیا ہے اس کو نوٹفکیشن میرے پاس موجود ہے بہت حیران کن طور کے اوپر گریڈ بیس کے افسر کو گریڈ اکیس میں اپوائنٹ کی ہے تاحکم سانی کیونکہ اتیک اور حمان صاحب نیب کے وہ آفیسر ہیں جو ہمیں ذرا اطلاعات ملی تھی تجمہ نیب سے رابطہ کرنے کوشش کی کنفرمیشن نہیں اسو کی لیکن سالیڈ اطلاعات ہے کہ موجودہ چیئر میں نیب نے ہی ایک کیس کے اندر ان کے اوپنس سال تک کسی بڑے عدے پر ترقی دینے کو اوپر بندی آئیت کی تھی آپ کو اتنی اجازت دے دیں کہ بے شک اپنی مرضی کے لوگوں کو پرموٹ کر لیں ڈی موٹ کر لیں لیکن نیب کا جو اصل کام ہے اس ملک کے اندر کرپشن وہ ختم کرنا وہ ضرور کریں بجائے اس کے کہ ملک کے اندر کرپشن کو فروغ دیں جو کہ دے رہے ہیں بالکل درستی اسپیشلی وہ پلی بارگین والے جو شک ہے وہ تو کرپشن کو فروغ اس لیے دے رہی ہے کہ کرپشن کریے جائیے اور اس کے بعد پھر تھوڑے سے پیسے دے کر فارق ہو جائیے لیکن نیب ویسے تو قانونی دور پر تو اٹانومیس ہے اس کو اٹانومی کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے اب ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ پورا اتر پائیں گے یا نہیں اتر پائیں گے یہ ضرور دیکھیں گے لیکن ایک اور ٹیسٹ ہے اور وہ ہے سرکلر ریلوے کے لیے سرکلر ریلوے کے لیے یہ ٹیسٹ ہے کہ کراچی تجابزات پتھارے ایکسٹرا لینڈ کو گراب کیا ہوا یہ چیز بڑی عام ہے کراچی کے اندر اور کراچی میں اس چیز کا عام ہونا ہی اب سرکلر ریلوے کے لیے بڑا مشکل بن گیا خاور صاحب یہ سرکلر ریلوے کراچی کا یہ تو سی پیک کے اندر آنا ہے اب سی پیک کے منصوبے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو پہلے یہ تجابزات ہٹانے پڑیں گے تجابزات کے لیے ایک عجیب سی تجویز آئی ہے کیا تجویز ہے انیکہ یہ مراد علی شاہ صاحب ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں ساری خبریں ڈسکس کی ہیں یقینی دور پر جب ملک کے اندر سبتر افراد کی جانے زائے ہوئیں تو ہم افسوس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی بہتر خبر میرے خیال میں وہ یہ اس طرح سے ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے کال اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ سپٹمبر یا اکیوبر میں اس سال کے دوران وہ کیسی آر کی گراؤنڈ بیکنگ سیرمنی کریں گے چونکہ یہ سی پیک کے اندر یہ پروجیکٹ ڈال دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے چائنیز سے بھی بات کر لی ہے لیکن اس سے پہلے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے اس وقت حکومت سندھ کے سامنے وہ ہے وہ جو انڈیجل سٹرکشز وہاں پہ بنے ہوئے نجائز تجاوزاد جو کیسی آر کا جو ایریا جاں پہ اس نے بننا ہے وہ ہے وہ کوئی پانچ ہزار کے قریب گھر ہیں وہاں پہ اب چیف منسل صاحب یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار بارہ کے بعد جو وہاں پہ سارے کچھے پکے گھر بنے ہیں نہیں نہیں دو ہزار بارہ کے بعد انہوں نے نونس کیا ہے کہ اس ایریا کے اندر انہوں کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملے کہ انہوں کو زبردستی وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اس سے پہلے ان کے انگ کی جب گورنمنٹ ہی انہوں نے بھی سارا کے علانات کیا تھا لیکن بعد میں ہوا کچھ نہیں تھا وہ تک کیا ہے کہ اب اس معاملے بھی میری یہی رائے ہے اور انیلیسس یہی ہے کہ ہوگا کچھ نہیں اس کی وجہ میں آپ کو داتا ہوں کیونکہ آپ اگلے سال جا رہے ہیں الیکشن کے اندر تو وہاں وہ اس کانسیچونسی میں جو آپ کا آپ کا کینینٹ ہوگا ایم پی اے کا ایم این اے کا وہ کہے گا محترم کیونکہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے یہ سارے لوگوں نے مجھے ووٹ دینا ہے اگر آپ ان کو یہاں سے اٹھائیں گے تو یہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے میں الیکشن ہار جاؤں گا تو میربانی فرمائے لہٰذا یعنی ایک اور سال گیا ایک سال اور گیا اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر لیں لیکن ساری چیزوں کے باوجود ہم ہمارے جو مراد علی شاہ صاحب باہر کے پڑے میں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں بلاول بٹو زرداری صاحب ہم ان کے ان کے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ہم ان کو ایز ایٹرز لیتے ہیں ان کی بات کو ان پر یقین کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سال سپیمبر اکٹوبر کے اندر یہ کیسی آر کے پروجیکٹ جو ہے کیونکہ کراچی کے لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کے سخت مسائل ہے ہر روز وہاں پہ جو ہے اتنا ٹریفک گرلک ہوتا ہے کہ نیوز ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں اگر ایک سال انہوں نے یہ کام کر جائیں گے بہت بڑا نقصان ہوگا منصوبہ سی پیک سے نکلنے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا ہاں اگر یہ ایکشن لے لیتے ہیں کچھ لوگ متاسع ضرور ہوں گے لیکن الٹی میٹی ریلیکشن کے اندر اس سے ڈبل فائدہ ان کو ملے گا لہذا مراد علی شاہ صاحب اس کے اوپر کاروائی کرے میں سترہ سال سے جنرلزم کار رہا ہوں سترہ سال سے کار رہا ہوں میں ایک درجن سے زیادہ میں نے اسی پہ سٹوریز کی ہیں ہر آنے والی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم کیسی آر کے منصوبے کو پایت تکمیل تک پہن جائیں گے لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا کراچی سرکلر ریلوے کا حال اب یہ ہے کہ وہاں سڑکے بن گئی ہیں تو کراچی سرکلر ریلوے پتہ نہیں کب بنے گا کب نہیں بنے گا کیونکہ یہ تجاوزات ہٹانا یہ جو گھروں کا قبضہ ہوا ہے لینڈ مافیا جو کراچی کے اندر بڑا سرگرم ہے یہ ایک پروپر ایک کارٹل بن چکا ہے اس کو کس طریقے سے فتم کریں گے یہ اب ڈیفنیٹلی ایک چیلنج پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے یا آنے والی حکومت کے لیے لیکن یہ بھی چیلنج ہے کہ الیکشن میں ہم لوگوں کو یہ آخر پتہ ہوگا کہ کتنے لوگ ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں اور یہ چیز پتہ چلے گی مردم شماری کرنے سے مردم شماری میں پھر سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں کیونکہ خرچہ بڑھ گیا زیادہ تو حیل صاحب کتنا خرچہ زیادہ ہو گیا انیکہ بڑے حیران کن طور کے اوپر مردم شماری جتنے سالوں سے تاخیر کا اشکار تھی سپریم کورٹ کے مسلسل ابزرویشن ہدایت کے بعد بڑی مشکل سے عوام نے بھی میڈیا نے بھی اس کے پرواز اٹھائی حکومتوں نے فیصلہ کیا فوج کی جانب سے بھی تعاون کی اندہانی کروائے گئی پندرہ مارس سے اب یہ شروع ہونی ہے لیکن اب شماریہ ڈیویزن نے یعنی وزارت خزانہ کے ماتہ ڈیویزن نے اب اچانک یہ ایک نیا پرڈورا باکس کھول دی ہے کہ منصوبہ مردم شماری کی اوپر جو لاغت وہ جسے انہوں نے جو ڈیٹرمنٹ کی تھی جو اسیسمنٹ تھی وہ تھی کچھ چودہ عرب روپے اب کہا گیا کہ نہیں لاغت میں اچانک اضافہ ہو گیا اور یہ چودہ عرب سے بڑھ کر تیس عرب روپے کی ہمیں ضرورت ہوگی وزارت خزانہ کو اضافہ کیا گیا ہے دبل سے بھی زیادہ اس کی مفتری وجوہات بھی بتائی گئی ہیں کہ ہمیں سترہ ہزار گاڑیاں لینے پڑیں گی دو لاکھ سے زیادہ فوجی جوانوں خدمات حاصل کرنی ہے وہاں پر پی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ایک لاکھ سے زائد سویلین کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی انہیں پی کرنا پڑ ہوگا اخراجات کافی ہیں ہمیں یہ رقم صوبوں کے جو قابل تقسیم محاصل ہوتے ہیں جو صوبوں کو حفظہ کی حکومت دیتی ہے اس میں سے ایڈ سورس اس کی ڈیڈکشن کر کے ان کو دیے بغیر وزارت خزانہ براہ راست یہ رقم کو ٹوٹی کرے اور شمار یہ ڈیویزن کو دے اب یہ بڑا مسئلہ گئے ان دوبارہ اتنازہ بن گئے چونکہ خیبر پختون خاص سندھ اور بروچستان نے اس تجویز کی بھرپور مخالفت کر دیئے ان کا یہ موقف ہے جو وزارت خزانہ سے اٹھایا گیا ہے کہ آپ جو ہم نے آپ نے ہم سے بتایا آپ نے ہمیں بتایا تھا جو لازمسید کا مفادات کانسل کا اجلاس ہوا تھا کہ چودہ اروپے کے مردم شماری مکمل ہوگی ہم نے آپ کے ساتھ اتفاق کیا لیکن اب آپ کی کہہ رہے ہیں کہ اس کی لاغت میں اضافہ ہو گیا اور آپ نے اس کی براہ راست ہمارے محاصل سے ڈیڈکشن بھی کرنی ہے ہمارے جو اپنے ترقیاتی کام ہیں جو ہمارے خرجات ہیں جو ان کو ہم نے میٹ کرنا ہے ان سے ان میں ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا آپ یہ ہمارے محاصل سے یہ رقم مت اس کی کٹوٹی کیجئے وزارت خزانہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس مقصد کے لیے اب وفاقی حکومت اس سے زیادہ خود فنڈز اب مزید ایڈ نہیں کر سکتی اگر صوبوں کو اتراز ہے تو آئندہ سی سی آئی کے اجلاس میں اس مسئلے کو اٹھائیں اب ٹائم بہت کم ہے اس نے شروع ہونا ہے پندرہ مارس سے اور پچیس مئی تک اس کو مکمل ہونا ہے لیکن اب تنازہ کھڑا کر دیا ہے اب اللہ خیر کرے کہ یہ ٹائملی شروع بھی ہو جائے اور ٹائملی کلیٹ بھی ہو جائے اس سال مارچ تک آیا اور اب پتہ نہیں اگلے سال مارچ میں چلا جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا انیکہ اپنی مرزی کے پروجیکٹ کے لیے یہ سارے دنیا سے پیسے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو مردم شماری ایک اہم حصہ ہے کسی ملک کی گورننس کا اس کے باہر ملک چاہا نہیں سکتے تو سی پیک میں میرے حال میں ڈال دیں یہ پروجیکٹ کے لگاتے رہیں گے 18 کروڑ عوام میں 19 کروڑ عوام میں انیکہ ایک ارام ہر چیز کا آج کل ان کے پاس ایک ہی حال ہے جس میں کے لیے پیسے نہیں ہے اس کو سی پیک میں ڈال دیں مردم شماری سی پیک میں ڈال دیں جس کو کرنا چاہتے جب نیتوں میں تبدیل شروع جائے تو پھر بڑے مشلات نیتوں کی بات کر لیتے ہیں پتہ چلے گا کتنے افراد ہیں کتنے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں تب ہی ان کو سہولیات فراہم کی جا سکیں گی اور اسی کے مطابق اس علاقے میں ڈسٹرک کے اندر سہولیات دی جائیں گی لیکن پتہ ہی نہیں ہوگا کتنے لوگ ہیں تو سہولیات کیسے فراہم کی جائیں گی سہولیات کی بات کر رہے ہیں تو پانی تو سہولت نہیں پانی تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو کہ پوری نہیں ہو پا رہی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے کیونکہ واتر فیلٹریشن پلانٹ گر بڑھ ہیں چل نہیں رہے برٹی صاحب کیا سچوئیشن نیکہ بہت افسوس اور بڑی پریشان کن صورتحال وفا کی دارالحکومت جس کو ہم بڑے ایک موڈرن سٹی کا بھی کہتے ہیں اور مختلف حکومتی وزراء بھی اس بات کا وہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے یہاں پر سیوک فسیلیٹیز کو مینیج کی ہوئے لیکن حیران کن طور کے اوپر سی ڈی اے جس کے پاس اربو روپے کا فنڈز بھی ہوتا ہے حکیمتی ارازی کو کمرشل پروپٹیز کو گاہے بگائے وہ سیل کر کے اپنے مختلف منصوبے جلاتی ہیں لیکن پانی جو عوام کی بنیادی سہولت ہے اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے علاقوں کے مقابلے میں اسلامباد کے اندر بورنگ کے ذریعے پانی کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے بہت کسٹلی ہے اور بے شمار پانی کے سطح نیچے بورنگ کے ذریعے پانی نکلتا بھی نہیں ہے تو الٹیمیٹی لوگ جو ریلائے کرتے ہیں وہ درنگنگ وارٹر کے لیے کہ جو سیڈیے کے جو فلٹریشن پلانٹ ہے ان پر علاقے کیا جاتا ہے جب سیڈیے کے دعا تو شمار کچھ سامنے آئے تک ابن اسلامباد کے ستر میں سے چالیس جو وارٹر فلٹریشن پلانٹ ہے وہ خراب ہیں نکارہ ہو چکے یعنی وہ کام نہیں کر پا رہے اور عوام جو پانی پیچھے سے مختلف ڈیم سے اسیملی ڈیم ہے یہ خانپو ڈیم ہے اور جہاں سے جس طریقے سے پانی آ رہا ہے جس طریقے سے وہاں تک پہنچتے ہیں اس ڈرنکنگ فسیلیٹی سے لوگ وہ حاصل کر کے استعمال کر رہے ہیں سیڈیے کے حکام سے بات کیا وہ کہتے ہیں کہ مرپس فنڈز نہیں ہیں فنڈز کی ادم دستیابی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے لیکن ہرام کن طور کے پر وزیراعظم ہاؤس ایوان سد وزرہ وزرہ پارلیمنٹ لوجیز اور وزرہ کی جو دہائیشی کالونی ہے وہاں پر فلٹریشن کا پانی ساف پانی فراہم کیا جارہا ہے لیکن اسلامباد کے دیگر چیلے کے لیے ساف پانی نہیں ہے خاور صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا پھر ظاہر ہے فرق تو ہے اینا حکمرانوں میں اور ریایہ میں فرق تو ہوتا ہے اور یہاں فلٹریشن پلانٹ پانی گندہ پینے ساف پینے کیا فرق پٹا ہے وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہی کام ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی چلتا چلا جا رہے ہیں دعا یہ ہے کہ اکلیس پانی جیسی بیسک فسیلٹی ہم لوگوں کو ساف ملے گی اور پانی کے جو زخائر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سات سال کے اندر بہت کم ہو جائیں گے خواجہ عاصف صاحب نے یہ فرمایا تھا اللہ کرے اس کے لئے بھی کوئی ڈیم شاہ منے کالا باغ ڈیم کی میں پھر جاتے جاتے بات ضرور کروں گی ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقابر سب کے نام سے فیس بک ویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ